ہلو فرینڈز مائی نیم اس کاجل اور آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج ہم ڈسکس کرنے والے بالوکاس کا یہ دوسرا کلاس ہے اور ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھا تھا بچپنا آوستہ کیا ہے کتنے پرکار ہوتے ہیں ان آوستہوں میں کئیسی پرکریہ ہوتی ہے تو جتنے بھی یہ سارے پرسن ہیں آپ کو اپنے کاپی میں لکھ لینا ہوگا کیونکہ آپ کے لگو اتری ہے اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں تو چلی ہمیں شٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ ہم یو پی ڈیلٹ کی سارے کلاسز اس چینل کے ماجم سے پروائیٹ کرنے والے ہیں تو چلی فرینڈز ہم جان لیتے ہیں پہلا کیوچن آپ کا یہی ہے کہ بچپنا آوستہ کی بسلسطہ کیا ہے تو جو بچپنا آوستہ کی بسلسطہ ہے وہ نمنا ہے پہلا ہے عجیب و گریب کی آوستہ تو اس عجیب و گریب کے آوستہ میں یہ آوستہ کیسی ہوتی ہے ہم اس کے پریواستہ جان لیتے ہیں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکزم میں یہ پوچھ سکتا ہے کہ عجیبوں غریب کی عوصتہ کیسی ہوتی ہے تو جو عجیبوں غریب کی عوصتہ ہوتی ہے یہ ایک عجیبوں غریب کی عوصتہ ہوتی ہے اور اس میں بالک دوسروں کے پرتی بیوین پرتیوان عبیورتی کا نرمار کرتا ہے اس لیے بالک کو اچھے دیسا نردیس دے کر اس کے جیون کا پرتی کسی میں پرطار کا عبیقار ہونے کی سنبھانہ کو نہیں ہونے دیا جاتا ہے مطلب عجیبوں غریب کے عوصتہ ہم یہ ہوتا ہے کہ بالک دوسرے کے پرتی مطلب دوسروں کے پرتی بیوین عبیورتی سنبیق یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس لیے بالک کو صحیح دیسا نردیس دے کر اسے مطلب کچھ غلط ہو رہا ہے اس سے بچانا چاہیے اور صحیح دیسا نردیس دے کر اس کے بھوشش کو اچھے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ اگر آپ لکھ دو گے تو آپ کا ایک نمبر اور جو لگوتری ہوتا ہے اس سے دو نمبر مل جائے گا اگلا آپ کا یہ ہے اس کا اگلا پرکار ہے خطرناک عوصتہ تو جو اب بالنے عوصتہ ہے اسے ہم خطرناک عوصتہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی بسیستہ یہ ہی ہے کہ اس میں خطرناک عوصتہ ہوتا ہے اس عوصتہ میں خطرہ سے بھری ہوتی ہے اس عوصتہ میں بچوں کی مرتیودر بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے بچوں کو جو ہوتے ہیں ان کے جو بچپن کے عوصتہ ہوتی ہے ان کے پوسڑ پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور ساپ سفائی پر بھی دھیان دینا چاہیے جو اگر آپ دیکھتے ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تین سے چار سال کے بچے وہ کیا ہوتا ہے ان کی کچھ اگر ساپ سفائی ان کا دیکھ بال ان کا پوسڑ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو ان کی جلد ہی مرتی ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر آپ ایک مطلب بال بالنکاس کا ادھیان کر رہے ہو تو یہ آپ کی جانکاری میں ہونی چاہیے اگلا آپ کا ہے تیسرا ہے آتمنیر بھرتا کی عوصتہ تو اس میں بالک بچپنہ عوصتہ میں مارس پیسیوں کا بکیاس ہونے کے کار بالک کے دوسرے پر نربھر ہونے میں کمی آتی ہے اور شوینگ پر نربھر رہنا پرارم کر دیتا ہے اس عوصتہ میں بالک پریاس دوارہ سیکھنے لگتا ہے اور اس عوصتہ میں ماتا پیتا کو بالکوں پر بشواس رکھنا چاہیے مطلب بالکوں نہ ہو تو اسے بالکوں کو بھی بھن کریاؤں سے روکنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ دیکھتا ہوگے بہت سارے ایسے ماتا پیتا ہے جو بالک کو کوئی بھی کام کرنے سے روکتے ہیں اگر وہ کچھ اچھا بھی کام ہو تو وہ روکتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ گلت ہو جائے تو اس لیے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے اسے بڑھاوا دینا چاہیے اسے کہنا چاہیے ہاں ایسا لیکن ہاں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ گلت کام کر رہا ہے تو اس پہ آپ کو روک جرور لگانا چاہیے اگلا ٹاپک ہے پونر بھرتی کی پربریت اس سواسطہ میں پونر بھرتی کا ارث ہوتا ہے کسی کام کو بار بار کرنا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کیا لکھا گیا ہے کہ بالکوں کو کسی بھی کام کرنے کی پربریتی بار بار کی اور دوہرانے کی ہوتی ہے پاچوا ہے آتما کندرت و اشوا کندرت اس سواسطہ میں بالک اکیل کھلونے کے نول ہیے لے ساتھ باتیں کرنا اور اس کو سلانا کھانا چھلانا یہ سب آپ نے دیکھا ہوا کیونکہ یہ سب اپنے کھلونے کے پرتی ایسا بیوار کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں جیسا وہ دیکھتے ہیں اپنے بیوار مطلب ہوتا ہوا کو اسی پرکار اس کھلونے سے اپنا جو پرکیریا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور اپنے کھلونے کے پرتی لڑاؤ رکھتے ہیں اگر اسے کوئی کھلونے چھین لے تو وہ رونے لگتا ہے ایسا ہی بالک کی پرکیریا ہوتی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے آتما کندرت اور شوہ کندرت کے پریباسہ چھڑھا ہے آپ کا نیدکتہ کا آبھاؤ اس آوستہ میں چھنٹن کا آبھاؤ ہوتا ہے اچھے بورے کی سمجھ نہیں ہوتی ہے اور جس کے کار درگھٹنا ہونے کی سمجھنا اتپان ہو جاتی کیونکہ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوئی ہوگا اس میں نہ سوچنے کی سمجھنے کی کوئی بھی مطلب بہت ہی ابھاؤ ہوتا ہے اسے اچھے بورے کی سمجھ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کام وہ کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب اچھے بورے کی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو درگھٹنا ہونے کی سمبھانہ آدھیک ہوتی ہے تو آپ کو اگر یہ پتا ہوگا تو آپ بچے کو اچھے سے سمجھاؤگے اور اس میں تھوڑا بیکاس کروگے نیتک تاکی اگلا آپ کا ہر لاشٹ ہے کہ انوکرڑ کی پریبریٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس عوضہ میں بالک پریوار ماتا پتا پڑو جیسے کام کرتے ہیں ویسے ہی وہ کام کرتا ہے تو آپ کو سمپلی ایبزیکٹیو میں پوچھ سکتا ہے کہ انوکرڑ کا ارث کیا ہوتا ہے تو انوکرڑ کا ارث یہ ہوتا ہے کہ جیسا کام مطلب دیکھ کر اس کا انوکرڑ کرنا مطلب کوئی کام کر رہا ہے اور پھر ویسے ہی کام کرنا یہ انوکرڑ کہلاتا ہے تو اب اس اکورڈنگ آپ اپنا پریباسہ بھی بنا سکتے ہو کہ اس عوضہ میں بالک پریوار ماتا پتا پڑو جیسے کام کرتے ہیں بالک بھی ویسے ہی کام کرنے کا پریاس کرتا ہے اور آٹھوہ دیکھئے آٹھوہ یہاں سے شٹارٹ ہے کہ مانسک پرکیریا کے مطلب مانسک پرکیریا میں بہت تبرتہ کے ساتھ بیکاس ہوتا ہے تو اس میں بالک کا سارے رکھ سچھا کے ساتھ ہوتا ہے اور بالک پرتیک وستو کو جاننے کا پریاس کرتا ہے جب اس کی مانسک پرکیریا ہوگی وہ بہت تبر ہوگی تو وہ کوئی بھی چیز ہو وستو اسے جاننے کا پریاس کرے گا اس کے جگیا سا بڑھے گی تو یہ تھے بالک بھی وستو کے بھی سستائے جو آپ کو پتا ہونا چاہئے اور بہت ہی امپورٹنٹ سبجکٹ ہے یہ بال بال بھی کاس کیونکہ آپ کی ٹی ٹی ایکزیم میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ کو یہ بالکاس بہت ہی دیان سے پڑھنا ہوگا یہ پچاس نمبر کا ہوتا ہے اور آپ کو اس میں سے پچیس نمبر لانا بہت ہی انیوار ہے تو آپ جتنے بھی میں بتائی ہو یہ بچپنا وستو کی بزنس تا آپ کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس میں سے کیسٹن پوچھے جائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ ہم یوپی ڈیلیٹ کی سارے کلاسی اس چینل کے مادیم سے آپ کو پروائیڈ کرنے والے ہیں تب تک کے لئے تھانس پر ٹھیک ہے اور سی او اگین